آپ کو آتا ہے یہ ایرر لیکن مجھے نہیں آتا چار ریزن ہیں میرے پاس آپ کو یہ ایرر کیوں آتا ہے اور ان کا سلوشن ملے گا پوری ویڈیو دیکھ کر اسلام علیکم تو سب سے پہلے تو یہ جو سٹیپس مطلب جو چیزیں میں بتا رہا ہوں فٹ گر نے کوٹ کی اپنی ویب سیٹ پہ تو مزید ویریفیکیشن کے لیے آپ اس کی ویب سیٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اگلی بات یہ کہ چار ریزن ہیں اور چاروں ریزن میں ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد سلوشن کی طرف آتی ہیں سب سے بہلا کومر ریزن یہ ہے کہ یہ جو گیمز ہوتی ہیں ان کو انسٹال کرنے کے لیے آپ نے آپ کا جو سکیورٹی سسٹمز ہوتا ہے سسٹم کا اور آپ کا جو ڈیفینڈر ہوتا ہے اس کو آپ نے ٹرن آف کرنا ہوتا ہے تو طریقہ آپ کو پتہ ہے سٹارٹ میں جا کے آپ نے جو ڈیفینڈر کو اپن کرنا اور اس کی وہ جو پروٹیکشن وغیرہ ساری بند کرنی ہے تو ایک یہ ریزن ہے دوسرا اس کا سکیورٹی لیول ہوتا ہے یو اے سی لیول وہ بھی آپ کنٹرول پینل سے جو ہے بلکل منیمیم پہ کر سکتے ہیں یا اس سے اوپر جو لیول ہوتا ہے اس پہ سیٹ کر سکتے ہیں ایک ریزن یہ ہو گیا اس کے بعد سلوشن بھی اس کا یہی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو بند رکھنا ہے دورنگ انسٹالیشن جب تک آپ گیم کو انڈ نہیں کر لگتے تب تک اس کو بند رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ گیم کھیر رہے ہیں اور آپ کے پاس گیم وہ پڑی ہوئی ہے تو جب بھی آپ سسٹم کو دوبارہ ان کریں گے دیفینڈر آپ کا ان ہو جائے گا اور وہ کوئی نہ کوئی فائل لے جائے گا اس کے بعد اگلا ریزن یہ ہے کہ آپ کوئی ویڈ نیم فولڈرز بنا لیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک فولڈر ہے سی میں اس کے اندر ایک فولڈر ہے پھر اس کے اندر ایک فولڈر ہے اس کے اندر ایک فولڈر ہے اسے کافی سارے فولڈر بنا کے اس کے اندر گیم رکھ لیتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی بہت بڑا خزانہ ہے جو آپ نے کسی سے چھپانا ہے تو ایسے جب آپ فولڈر کے اندر فولڈر بناتے ہیں تو جو انسٹالر ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ایرر فیس کرنا پڑ سکتا ہے تو کوشش یہ کریں اسی میں گیم انسٹال کرنی ہے تو بالکل بیسک سا ایک ہی فولڈر ہو مطلب آپ سی میں ڈریکٹ انسٹال کر رہے ہوں ایک فولڈر تو ویسے ہی فیٹ گل بنا دیتی ہے گیمز کا اس کے اندر گیم آپ کی پڑی ہوتی ہے تو اتنے فولڈر بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو ایرر مل سکتا ہے تیسرا لیزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ساری جو انپورٹنٹ فائلز ہیں ان کو انسٹال نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ گیمز ہوتی ہیں جو بائی ڈیفالٹ ہی انگلیش میں آ رہی ہوتی ہیں انگلیش لینگویج میں تو اس میں کوئی اس کا وائس پیک وغیرہ انگلیش کا نہیں ہوتا آپ نے صرف اس کی جو فائلز ہوتی ہیں ایف جی بین ون سے لے کر سیمن تک جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اپنے انسٹال کرنی ہوتی ہے اور آپ کی گیم جو ہے انسٹال ہو جاتی ہے لیکن کچھ گیمز ہوتی ہیں جن میں آپ کو ایک سیپرٹ فائل انسٹال کرنی پہتی ہے جس میں فٹ گرل انگلیش بین ایسے کر کے کچھ لکھا ہوتا ہے تو وہ اپنے ڈاؤنلوڈ کرنی ہوتی ہے لازمی اگر آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کی ہے اور آپ اس کو انسٹال کے ٹائم پہ چیک نہیں کر رہے کہ آپ نے انسٹال کرنی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایرر آپ کو آ سکتا ہے تو میک شور وہ آپ ڈاؤنلوڈ بھی کریں اور ساتھ چیک بھی کریں انسٹال سے پہلے جو اپشن آتا ہے چوتھا اور آخری ریزن یہ ہے کہ ایف جی وان سے لے کر ایف جی سیمن ایڈ جہاں تک بھی آپ کی فائل ہیں ان میں سے کوئی فائل جو ہے وہ آپ کی کرپٹ ہو چکی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس پہ میری ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ہے اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کیسے فائل چیک کر سکتے ہیں اور اس میں کیا اور پرکوشنز آپ نے لینی ہے تو اس کے لئے آپ وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہوگی اس کو ہاو ٹو ویڈیو فائلز ان فیڈگر ریپا کیسے کر کے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے بعد تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ